بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں بابر شہزاد آپ دیکھ رہے ہیں کیٹر لینٹ پارم جی پیاز کی میں ایک ویڈیو لے کے آیا ہوں آپ کے لیے جرمنی میں میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں کسانوں کو پچھلے سال بہت نقصان ہوا ہے پہلے ان کو گندم میں اور پھر ان کو چاولوں میں اور یہ میں نے ایک کچھ فارمرز کو یہاں پر وزٹ کیے جو پیاز لگاتے ہیں تو مجھے تو ان کا طریقہ کار بہت اچھا لگا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں ابھی پیاز کا سیزن ہے اور آپ اس طریقے سے لگائیں پیاز تو امید ہے کہ پروڈکٹیوٹی بہت زیادہ پڑے گی تو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے آٹھ اینچ کے اوپر پیاز کا جو بیج لگایا ہے انہوں نے پنیری نہیں لگائی انہوں نے پیاز کا ڈائریکٹ بیج لگایا ہے زمین کے اندر اور گھاس کو یہ دیکھیں یہ مٹی جو ہے یہ سخت ہے اتنی نرم مٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے بیج لگایا ہے زمین کے اندر سیدھا اور اوپر سے یہ ائر گن سے پانی دیتے ہیں ان کا جو شاور سسٹم ہے وہ بلکل ایسی ہی ہوتا ہے جیسے برسات ہوتی ہے تو جیسے بارش کا پانی اوپر سے آتا ہے تو یہ مشین کے ذریعے اوپر سے پانی پھینکتے ہیں لیکن ہماری کیونکہ زمین یا ہمارے پاس اتنے بندوبست نہیں ہیں ہمارے پاس ائر گن کے نہیں ہم فلڈ ایریکیشن کرتے ہیں تو اب بیڈ کے اوپر سیدھا بیچ لگائیں اور ہم نے پاکستان میں ایک ٹرائل کی ہے اس کی میں اگلے پارٹ میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بھیجتا ہوں کہ ہم نے اس کو کیسے کی ہے لیکن یہ دیکھیں کہ یہ بیچ کے ساتھ بیچ جڑا ہوا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ویڈیو کے انڈر میں ایک میں تھوڑے سے بڑے پیاز ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا آپ دیکھیں کہ بیچ کے ساتھ بیچ لگا ہوا ہے اور ان کی گروہت بلکل ٹھیک ہے آپ ان کو کھا دیں اور دمائیاں اچھی طرح طریقے سے دیں پاکستان میں آج کل فنگس کی بیماری بہت ہے اور فنگس کی بیماری کو آپ ہر ہفتے میں ایک دفعہ سپریے لازمی کریں اور اس کو پانی کا شیڈول اچھا رکھیں خدو کا شیڈول اچھا رکھیں اور یہ کم سے کم پانسو سے لے کے ہزار من ایک ایکڑ میں اس کی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ سیدھا سیدھا بیچ ہے اس کا خرچہ بھی کم ہے اور اس کی نمبر آف پلانٹیشن جو ہے وہ پر ایکڑ بہت زیادہ بڑھ جائے گی یہ تو مجھے لگتا ہے کہ پانس سے چھ لاکھ پودا جو ہے نا میں نے گنتی تو نہیں کیے لیکن اندازے کے مطابق یہ اتنا پودا ہے کہ ایکڑ میں لگا ہوا ہے یہ آٹھ انچ کے اوپر انہوں نے حل کو سیٹ کر کے یہاں پر تو آٹومیٹک مشینری ہے لیکن آپ کوئی بھی حل لیں ہم نے اپنا دیسی حل لے کے اسی کے اوپر ہی چھ انچ کے پی کاشٹ کی ہے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ بالکل ایک پیاز کے ساتھ دوسرا پیاز جڑا ہوا ہے اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ ساری ایک برابر کے سائز ہیں کچھ پیاز بیچ میں چھوٹا بھی رہ گیا ہے اور اگر دس پیازوں کے بعد ایک پیاز جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس کو آپ اس طرح سے کاشٹ کریں اور یہ پانسو سے لے کے ہزار من آپ فی ایکڑ کی پیداوار ہوگی اور امید ہے کہ اس سال جو پیاز کا ریٹ بہت اچھا ریٹ ہوگا کیونکہ سندھ میں بارشوں کی وجہ سے پیاز کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے اور فنگس کی بیماری کی وجہ سے پیاز کی پنیری ہی بہت زیادہ ختم ہوئی ہے تو پنجاب میں بھی اس سال مونسون کا سیزن بہت لمبا چلا ہے اور وہاں پر بھی اتنی بہت زیادہ کروپ نہیں ہے تو اس سال آپ اپنی انڈر پرسن کوشش کریں کہ پیاز کی فصل کو اچھے طریقے سے لگائیں ان کی سپریے کے ذریعے ان میں جو ویڈ کنٹرول کریں یا آپ گوڑیاں کروا کے کریں لیکن یہ فصل اس دفعہ لازمی لگائیں اور آپ گندم تھوڑی کم کر لیں کیونکہ گندم گورنمنٹ کریداری نہیں کر رہی تو اس وجہ سے آپ کو بہت اچھا ریٹ اس میں نہیں ملے گا تو آپ شفٹ ہوں پیاز کی فصل پہ یا لسن کی فصل پہ اور یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیاز انہوں نے لگائیں اس میں گھاس بہت ہے یہ پک چکا ہے پیاز اور یہ پیاز کے ساتھ پیاز جڑا ہوا ہے ایک میں آپ کو تھوڑا سا اس گھاس کے اندر سے پیاز دکھاتا ہوں آپ غور کیچئے اس پر تقریباً ایک بلکل ایک جگہ پہ ایسے ہے جیسے بیچ پھینکا ہوا ہے اور پیاز کے ساتھ پیاز جڑا ہوا ہے اور ساروں کی گروت بہت اچھی ہے تو وہ جو کہتے ہیں چار انچ پہ لگائیں آٹھ انچ پہ لگائیں چھ انچ پہ لگائیں تو وہ بلکل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے پیاز جو ہیں گروت کریں گے بیچ میں ایک دو نہیں بھی کریں گے تو اس کو آپ بھرے پیاز میں بیچ دیں جاؤں اس کو آپ کاٹتے وقت علیدہ سے وہ چھوٹا پیاز بن جائے گا لیکن